اسلام علیکم ناظرین جی ایف ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین ڈی این اے کیا ہے اس طرح کو ہم آسان الفاظ میں کچھ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ انسان جسم لادادات کلیات یعنی سیلز کا مجموع ہے اسی طرح ہمارے جسم کا ہر ایک سیل ایک مالیکیولز پر مجتمع ہوتا ہے جسے ڈی این اے کہا جاتا ہے ڈی این اے کے ذریعے ہم انسان کے متعلق اس کی سبھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں یعنی اس کی تاریخ اس کا مزاج صورت رنگ حتی کے چلنے کا سٹائل بھی ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈی این اے کے متعلق بتائیں گے مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ رہیں ناظرین قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان کا ڈی این اے دوسری انسان کی ڈی این اے سے مختلف ہوتا ہے اور دنیا کا سب سے پہلا ڈی این اے ٹیسٹ انیس انتریاسی میں کیا گیا تھا ناظرین ہمارے ڈی این اے نے اپنے اندر ہماری زندگی کے تمام گہرے راز چھپا رکھے ہیں اور اسی کے اندر ہمارے تمام راز محفوظ ہیں ڈی این اے ہمارے جسم کے اندر موجود سیل کے اندر ہماری اور ہماری کے انسلوں کی تاستانیں چھپائے ہوئے ہیں اور ہمارے ایک سیل کے اندر موجود ڈی این اے کا ایک دھاگہ چھے فٹ لمبا ہوتا ہے اگر انسان میں تمام موجودہ ڈی این اے کے دھاگوں کو ایک لمبائی کے رکھ پر رکھ دی جائے تو اس کی لمبائی تقریباً گیارہ ارب کلومیٹر بنتی ہے سائنس کے مطابق ہمارے ڈی این اے میں ہماری پسلی کے ان اسلوں کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے تو بعض اوقات آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جس کو آپ نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا مگر آپ کو وہاں جانے پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ یہ پہلے بھی دیکھ سکے ہیں کچھ سائنٹی کے مطابق ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا میں سے کسی نے اس جگہ کو دیکھا ہوتا ہے اور وہ معلومات ڈی این اے کے ذریعے ہمارے اندر منتقل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس جگہ کو دیکھا ہے مگر بار بار سکین کرنے کے باوجود ہم اس جگہ کو ٹھیک سے یاد نہیں کر پاتے یعنی جدید ٹیکنولوجی کے وجہ سے کسی زمانے میں ایسا کرنے میں ممکن ہوگا کہ آپ اپنے پچھلی نصروں کا ڈیٹا اکٹھا کر سکیں اس کے علاوہ جدید سائنس کے ذریعے ڈی این اے میں کچھ خاص تبدیلیاں کر کے انسان کے احساسات زبات یا تک کے شکل و صورت کو بھی بدلا جا سکتا ہے یہاں میں آپ کو یہ خیرانی کی بات یہ بھی بتا دوں کہ ہماری باڈی میں آنلی تین پرسنٹ ڈی این اے ہی ایکٹیو ہوتے ہیں باقی ستاون فیصد ڈی این اے ایکٹیو ہوتے ہیں اگر ہماری باڈی میں سات فیصد یا دس فیصد ڈی این اے ایکٹیو ہو جائیں تو ہمارا جسم بڑی سے بڑی بیماری کو ختم کرنے کے قابل ہو جائے گا اور ہمارے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گے اور ہمارا جسم تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا پھر جائے وہ بیماری کتنی لا علاج کیوں نہ ہو تو دوستوں ایوپ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے ایوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سانس مزدہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوئے کمیٹس بکس میں اپنی راہ سے ضرور اگا کر سکتے ہیں تیانس پر واشنگ اللہ حافظ